آگے وہ شہاب کونسا گرم ہے اور کونسا ای گرم ہے آگے جو تھا یہاں پہ رات گزارے تھے شہاب بھائی نے اور کیونکہ چلتے چلتے ان کو رات ہو گئی تو تو یہیں آگے رات گزارے اور یہاں پہ آرام کرنے کے بعد پھر وہ اپنی سفر پہ نکل گئے کیونکہ گاؤں میں وہ راستے میں وہی گاؤں پڑا اور وہی جا کے رکے الحمدللہ ان کو وہاں بھی بڑی عزت ملی کیونکہ گاؤں میں اکثر مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے اور عزت ملتی ہے تو الحمدللہ گاؤں والے بھی بہت خوش ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ خوش نصیب ہے کہ ان کے گھر پہ وہ رات گزارے اور آرام کیے اس کے بعد اپنے سفر پہ نکل گئے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہاں سے نکلے تو اپنا سفر تیہ کرنے لگے اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ لوگ چلنے لگے تو صحاب بھائی اکثر منع کرتے ہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو کیونکہ اتنی رش ہوتی ہے تو میرے چلنے میں دشواری ہو جاتی ہے تو آپ لوگ مجھے دعا کریں میرے لیے اور جو ہے میں جب مکہ پہنچ جاؤں گا تو انشاءاللہ سب کے لیے پورے انڈیا والے کے لیے اور جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے میں بھی دعا کروں گا کیونکہ وہ لائف کر کے بتائے تھے تو میری اسی چینل پر ویڈیو پڑھی ہوئی ہے تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ شہاب بھائی نے خود اپنے موہ سے یہ بولے کہ جو ہے آپ لوگ میرے پیچھے نہیں آؤ رش نہیں کرو کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بس دعا کریں ہمارے لیے اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ بات بولے اور اس ویڈیو میں میں بتایا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے چاہنے والے اتنے ہیں کہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے سب بیتاب ہو جاتے ہیں اگر آپ سچے دل سے شہاب بھائی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تو چینل کو بھی پلیز سسکرائب کر دو اور لائک کرے اور ان کی ویڈیو کو جتنی ہو سکے اتنی وائرل کرے تاکہ اور بھی کنٹری میں جانے کے بعد ان کو اتنی سہولت ملتی رہے کیونکہ ابھی انڈیا میں ہیں اور انڈیا کے بعد ابھی پاکستان کا راستہ اپنائیں گے اور وہاں سے جو ہے قوید جائیں گے اس کے بعد سعودی عرب پہنچیں گے تو وہ بھی ویڈیو میں اسی چینل پر دارے گا